نیا دن ہے صبح ہو پیر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکرِ خدا ذکرِ آنکھاں کھلے آنکھ صلی علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی سجد انبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ حضور نبی اکرم مجلسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کتب عنی علما کہ جس شخص نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی فکتب معہو صلاة علیہ اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک بھی لکھا لَمْ يَزَلْ فِي أَجْرِمْ مَا قُرِعَ ذَلِكَ الْكِتَابِ تو فرمایا جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی لکھنے والے کو سواب ملتا رہے گا درود پاک کے بھی قربان جائیں درود پاک پڑھنے کی بھی برکت ہے درود پاک سننے کی بھی برکت ہے اور درود پاک لکھنے کی بھی برکت ہے سمحان اللہ اللہ ہمیں زیارہ سے زیادہ نبی اکرم مجلسل صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت اکرام پاک آئیے مل کر سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے اور اس کی پیروی رکھنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے اے لوگو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بس یعنی کافی ہے کام بنانے والا اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا وَمَا جَعْلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِ السَّبِيلِ یہ تمہارے اپنے مو کا کہنا ہے اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْصَطُ عِندَ اللَّهِ انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچازاد وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَّحِيمًا اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اَنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أَمَّهَاتُهُمْ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بی بیاں ان کی مائیں ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان کرو یہ کتاب میں لکھا ہے صدق اللہ العویم سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے اور قرآن کریم پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی سارت بھی نصیب فرمائے آج کا پروگرام سبحان اللہ بڑا زبردست عنوان ہے اور اگر میں کہوں کہ مجھے جن موضوعات پر جہاں وہ گفتگو کرنا یا بیان کرنا اچھا لگتا ہے وہ ایک زبردست موضوع ہے ان میں سے یہ ایک اللہ پاک کی قدرت سبحان اللہ یہ کائنات میں موسم کی تبدیلی یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا نظارہ ہے کوئی تو ہے جو سردی کے بعد گرمی کو لا رہا ہے خزان کے بعد بہار کو لا رہا ہے دریاؤں کو بہا رہا ہے سمندر نہیں بہتا میں قرمان جاؤں اللہ اکبر اللہ کی تقسیم کے بھی آپ قربان جائیں آپ دیکھیں سمندر کیا ہے سمندر بہتا نہیں ہے سمندر جہاں ہے وہی ہے سمندر میں کیا ہوتا ہے مدو جذر لہرے بن رہی ہیں مدو جذر ہے سمندر میں پانی آ رہا ہے اور پھر پیچھے جا رہا ہے مدو جذر اوپر جا رہا ہے جذر مدو جذر کیا ہے پیچھے جا رہا ہے مدو جذر کیسے ہوتا ہے اس کا بھی اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے جنہوں نے اس کو پڑا ہوا ہے وہ محضوظ ہو رہے ہوں گے اگر ان کو یاد آ رہا ہے کہ یہ سمندر کا مدو جذر یہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اللہ کریم کا بنایا ہوا ایک نظام ہے دریاؤں کو کیا کر رہا ہے بہا رہا ہے نہروں کو روان فرما رہا ہے آبشاروں کے دھارے اللہ اکبر یہ بہ رہے ہیں اور پربت اور یہ کھیت اور کھلیان سبحان اللہ درخت یہ اپنے پرشکو نظارے یہ پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے سبحان اللہ تو آج اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے ہم جو ہے وہ اس کے اوپر پروگرام کریں گے اور قرآن کریم کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر جو اس کا ذکر ہے اس کا بھی بیان کریں گے اور اس سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت دل میں مزید بڑھانے کا سامان کریں گے اللہ کریم کی قدرت کے قربان جائے اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمان دنیا کو سجایا ہے اور اس کو زینت دی ہے سجایا ہے کس سے بی زینت نل کا واقب کس سے سجایا ہے ستاروں سے سجایا ہے سبحان اللہ میں قربان جاؤں آپ دیکھیں چاند بھی ہے آسمان پہ چاند بھی کہاں ہے آسمان پہ ہی ہے ستارے بھی کہاں ہیں آسمان پہ ہی ہیں لیکن جو سجاوٹ ہے نا سجاوٹ وہ ہزار وارٹ کی لائٹ سے نہیں ہوتی سجاوٹ کی جو چلی ملی لائٹیں ہوتی ہیں انہی سے ہوتی ہے برکی کمکموں سے ہوتی ہے رات میں اللہ کریم نے آسمان کو سجایا ہے سبحان اللہ اور ستاروں کے ساتھ جو ہے وہ سجایا ہے اور انسان کے لیے اس کو ویزیبل بھی بنایا ہے بندہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے سبحان اللہ یہ بھی کرم ہے برنہ سجاوٹ جب کہہ دیا سجاوٹ ہے تو ہمیں نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی جب کہہ دیا ہے تو پھر وہ تو ہے لیکن ہمیں کیا ہے نظر بھی آ رہی ہے سبحان اللہ اور پھر خالی زینت ہی نہیں تھی ساتھ میں ایک اور بعد بھی ارشاد فرمائی ہے وحفظم من کل شیطان مارد حق اللہ کریم نے ان ستاروں کے ذریعے کیا کیا ہے حفاظت کا انتظام بھی فرمایا ہے شیطان سے مدنی جائے لیکن ناظرین جہاں بھی آپ دیکھیں چاہے اپنی ذات میں دیکھیں چاہے افلاق میں دیکھیں چاہے ارض و سماوات میں دیکھیں چاہے فرش پر دیکھیں چاہے ارش پر دیکھیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے انسان دیکھیں انسان بھی مختلف طرح کہن ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی کیا ہے اولاد ہیں لیکن آپ دیکھیں رنگ کیا ہے الگ ہے نسلیں کیا ہیں الگ ہیں مزاج کیا ہے الگ ہیں انداز کیا ہے الگ ہیں شکر و شباحت کیا ہے الگ الگ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا ہے ایک نظارہ ہی ہے بہان اللہ میں قربان جاؤں اور پھر فرمایا افلا ینغرون الیبی لکیف خلق اونٹ کو دیکھو اللہ نے اس کو کیسے تخلیق فرمایا ہے یہ بھی کیا ہے قدرت کا ایک ہزارہ ہی ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں اونٹ بھی کیا ہے جانور ہے اور بیل بھی کیا ہے جانور جانور ہی ہے اونٹ بھی حلال ہے بیل بھی کیا ہے حلال ہے لیکن اونٹ کی آپ تخلیق دیکھیں یعنی اس کو اللہ نے کیسا بنایا ہے سبحان اللہ اس کا ایک معاملہ ساری ان مخلوقات میں سے الگ ہی فرمایا ہے چپائے ہیں چار جن کے پاؤں ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں چپایا تو ہیوان ہیں بہت سارے ہیں لیکن اس میں جو اونٹ ہے اس کو اللہ کریم نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے افلا ینظرون الیبی لکیف خلقت تم دیکھتے نہیں ہو اونٹ کو اسے کیسے تخلیق دیا گیا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ میں قربان جاؤں اور کریم بھی ہے اور فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ آپ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق تخلیقات کا جو ہے وہ نظارہ کرتے جائیں تو آپ یہ کہنا پڑے گا آپ کو فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ایسے ایسے نظارے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے کہ بندہ جب دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے دیکھنے والوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے اور اس نظارے کے اندر ہی گم ہو جاتا ہے ایک جو دیکھ رہا ہے اور نظارے میں کیا ہو گیا ہے وہ گم ہو گیا ہے اور ایک وہ ہے جو نظارہ دیکھ رہا ہے اور نظارہ بنانے والے کی محبت میں گم ہو رہا ہے اس پر حضرت رومی کشمیر میاں محمد بقی صاحب عارف کھڑی کا ایک شیر بھی ہے کہ جب موقع آئے گا تو میں وہاں پر انشاءاللہ اس کو جہاں وہ سناؤں گا اور انشاءاللہ ذکر جاری رہے گا اللہ تبارک اللہ کی جہاں وہ ان قدرتوں کا اور تخلیقات کا اور جو اللہ کریم نے مقصد کرییشنز فرمائی ہیں ان کا انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی شامل کریں گے عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں انشاءاللہ گسگو گو آگے بڑھاتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلو اللہ علیہ یا رسول اللہ و سلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ یا حبیب یا حبیب لہ یا حبیب موسیقی 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 غیر نہیں تیرا ملنق بھولوں کا میں یہ نہ سبق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انتا الہادی انتا الحق انتا الہادی انتا الحق رنگ پاتل اسے فق رنگ پاتل اسے فق رنگ پاتل اسے فق اور قلب مبتل سن سر شاق 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لی صلحاتی انتا الحق کہتا ہے یہ ہر پرمو کہتا ہے یہ ہر پرمو اور سنتا ہوں میں عرص غرصو نہیں سا سوا کا یا من ہوں موسیقی 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 بھن کو جمعیا ہے اس نے بھن کو گایا ہے اس نے بھن کو گایا ہے اس نے پاک کھلایا ہے اس نے اورش اللہ 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 موسیقی 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 کہ باہرِ زخار کا انتاظر لگا سکتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے کسی کلام کے ایک شیر میں کیسے بیان کیا ہے میرا جی چار ہے میں وہ شیر پڑھوں لیکن یہ کائنات میں قدرت کے جس کے نظارے نظر آ رہے ہیں وہ ایک ہی ہے جو یہ سارے نظاروں سے جا ہے دکھانے والا ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں ایک حقیقی ہے وہ احد حق واہد حقیقی ہے وہ احد حق ایک ہوتا ہے واحد عددی اور ایک ہوتا ہے واحد حقیقی واہد عددی کہتے ہیں الواحد نصف العسنین دو کا جو آدھا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے واہد عددی اللہ کیا ہے واہد حقیقی ہے واہد عددی نہیں ہے کیونکہ عدد تو میں نے دو دو کو کیا بنا آدھا کر کے کیا بنانا پڑے گا ایک یہ تو عدد ہے کاؤنٹنگ میں جب جائیں گے تو لیکن اللہ کیا ہے واحد حقیقی ہے اسی کو بیان کیا فرماتے ہیں کہ ایک حقیقی ہے وہ احد اب آگے ایک نہیں وہ جو ہے عدد ایک ہے فرماتے ہیں پاک ہے مؤعز سورة الحد کیف یسوبر کیف یحد لا الہ الا اللہ کیوں اللہ کی دوحید بیان ہوتی ہے آئے 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 اللہ اکبر پھر اللہ تبارک و تعالی کی صفات ایجابیہ کو بھی بیان فرمایا ہے اور صفات سلویہ کا بھی ذکر فرمایا ہے وہ کیا ہے اب آپ علم کلام جنہوں نے پڑھا ہے وہ اس بات کا ذوق محسوس کریں گے اگر ان کو شرع قائد میں صفات باری تعالی کی بحث یاد آ رہی ہو تو وہ اس کا ذوق محسوس کریں گے کہ اللہ تعالی کی صفات ایجابیہ بھی ہیں صفات کیا ہیں سلویہ بھی ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال یہ ایک دوسری طرف موضوع ہمارا نکل جائے گا لیکن قربان جاؤں کیا لکھا ہے حضور مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی ان کے صدقے میں ہمیں بھی یہ علم کی خیرات بھی عطا فرمائے اور جو اللہ کریم نے آپ کو اللہ پاک نے اپنی جو محبت سے جو نوازہ تھا جس محبت میں ڈوب کر آپ نے یہ علم کے رنگ میں اور محبت اور ذوق کے رنگ میں ان اشار کو لکھا ہے اللہ ہمیں بھی وہ جہو نصیب فرمائے موضوع پر آتے ہیں سبحان اللہ اور وہ کریم جس کی آج ہم قدرت کا بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی مہربانی سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں حضور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے آمین ایک اور شیر پر میں نظر پڑھ رہی ہے اور مجھے اس کا ذوق آ رہا ہے میں عنوان پر آؤں آپ دیکھئے ادنان بھائی یہ بھی عنوان ہی ہے یہ بھی درست فرمایا آپ نے آپ دیکھئے کہ چاہے پانی ہے چاہے ہوا ہے چاہے خاک ہے چاہے آگ ہے اناس اربا جن سے تخلیق انسانی ہے وہ چار ہی ہیں آتش آب آک اور بعد یعنی آگ پانی مٹی اور ہوا ان چار اناثر کو ان سے بنتا ہے انسان ٹھیک ہے اناثر اربا ان میں سے جس بھی آپ امسر کو دیکھیں چاہے آپ ہوا کو دیکھیں چاہے آپ آب کو دیکھیں پانی کو دیکھیں چاہے آپ آگ کو دیکھیں بائر ہے اس کو دیکھیں کہ چاہے آپ بنتی کو دیکھیں یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مو بولتا بیان کرتی جہاں وہ نظر آئے گی کیا فرمائیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً یہ ساری کی ساری کائنات اس کے اندر ایک ایک ذرہ ایک ایک پتہ ایک ایک انسان اور ہر ہر ہیوان کا ہر ہر جز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقتائی اور وحدانیت کا مو بولتا ثبوت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لئے ارشاد فرمایا فرمایا تفکرو فی خلق اللہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں غور فکر کرو تفکر کرو فرمایا تتفکرو فی ذات اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو اس کی صفات کو دیکھو اس کی مخلوق کو دیکھو جس کو اس نے پیدا فرمایا ہے اور یہ مخلوق وہی ہے جو پتہ دے رہی ہے کہ اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے وہی اللہ تبارک و تعالی ہے اور صحابہ کرام علیہ وحدہو لا شریک بلکل بلکل وحدہو لا شریک ہے ہر طرح کے شرک سے ہر طرح کی کسی دوسرے کی مدد سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے وہ خود خالق ہے خود مالک ہے اور اس نے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا جتنا چاہا اختیار عطا فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے بھی فرمایا تھا یعنی یہ جو غور فکر تفکر تدبر اس کی تحسین بیان کی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے خود گویا اس کی ہمیں دعوت دی ہے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی رشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمایا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی جو مخلوق ہے جو آسمان ہے جو زمین ہے اس میں جو تفکر کرتے ہیں غور کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں کس لیے یہ غور کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اب اسے اگر منطق کی زبان میں بولا جائے تو بہت مشکل ہو جائے گا آسان یوں کہا جائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے بنانے والے پر دلالت کرتی ہیں یہ بتا رہی ہے دیکھیں ہم یہ دنیاوی اعتبار سے بہت واضح اور یوں کہہ لیں اس کے اندر کوئی منطق فلسوے والی بات نہیں ہے کہ جس کو یوں کیا جائے گا فرمولے لگائے جائیں گے تو جواب آئے گا ایسا نہیں ہے دنیا جہان میں موجود ہر چیز وہ چاہے سوئی ہے یا وہ کوئی لباس ہے یا وہ کوئی مکان ہے ہر ایک چنگھار چنگھار کے بول رہا ہوتا ہے کہ میں خود سے نہیں ہوں مجھے بنانے والا کوئی ہے جب دنیاوی اعتبار سے ہم غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں کہ سوئی بھی کبھی خود سے بنی ہوئی ہے ہمیں نظر نہیں آئی بلکہ اس کے اوپر بھی بنانے والے کی سٹمپ موجود ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ فلان ملک فلان علاقے کی بنی ہوئی ہے تو یہ جو کائنات کے اندر بکھرے ہوئے رنگ ہیں یہ جو ذرات ہیں یہ انسان ہے یہ چرند ہے یہ پرند ہے مختلف طرح کے ہیں رہتے ایک جگہ ہیں کھاتے مختلف چیزیں ہیں رہتے ایک جگہ ہیں محسوس مختلف چیزیں کرتے ہیں انسان ہیں بلکہ ایک ہی باپ کے چار بیٹے ہیں چاروں کا مزاج الگ ہے چاروں کا رنگ الگ ہے چاروں کا رہن سہن الگ ہے چاروں کی صفات الگ ہیں چاروں کی شباحت الگ ہے شکل و صورت بعض کی ماں سے ملتی ہے بعض کی باپ سے ملتی ہے اور بعض کی دونوں میں سے کسی سے نہیں ملتی حالانکہ رہن سہن کھانا پینا سب کچھ ایک جیسا ہے لیکن یہ سب کا سب جدا ہے حتیٰ کہ فنگر پرنٹس نہیں ملتے ایک دوسرے کے یہ جو آنکھیں ہیں ان کے اندر یہ جو یہاں کونے ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ مختلف کام لیے جا رہے ہیں آج کل یہ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے یہ سب کا سب بتا رہا ہے کہ یہ جو خالق جو تخلیق فرمانے والا ہے اس کے کارخانہ قدرت میں نہ تو شکل و شباحت کی کمی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک جیسے بندے دو بن جائیں ایک جیسے فنگر پرنٹس دو بندوں کے ہو جائیں یا چار چھے کے ہو جائیں یا آٹھ دس کے ہو جائیں یہ سارے کا سارا نظام بتا رہا ہے کہ اس کے کارخانہ قدرت میں نہ تو کسی چیز کی کمی ہے اور نہ آ سکتی ہے اور وہ خالق و مالک اس مخلوق کو پیدا کرنے میں یہ چیزیں بتا رہی ہیں ہمیں کہ یہ جو بندہ تھوڑا سا غور کرتا ہے تھوڑا سا فکر کرتا ہے تدبر کرتا ہے تو یہ بات اسے سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے وہ ذات ہے کیوں یہ بات بھی بہت سادہ سی ہے بنا سکتا ہے جو یوں کہہ لہے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں دنیا جہان کے اندر موجود ہیں سب لوگ جانتے ہیں لیکن سارے کے سارے انسان مل کر اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی ایک ذرا سی چیز چیونٹی چیونٹی نہیں بنا سکتے جہاز بنا سکتے ہیں بہری جہاز بنا سکتے ہیں یہ کیا ہے اچھا ایک ملک ایک ملک دوسرے ملک کی بنائی ہوئی چیزیں بنا لیتا ہے ایک ملک نے جہاز بنایا دوسرے نے دیکھ کے جہاز بنا دیا لیکن وہ اور یہ بتاتا ہے ان کا یہ بنا لینا یہ بتاتا ہے یہ چیز اسی جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی تیسے دوسرے انسانوں نے بنا لی لیکن یہ جو اللہ تبارک قطعہ کی مخلوق چیوٹی ہے آج تک دنیا جہان میں کسی نے چیوٹی نہیں بنائی یہ نہ بنا سکنا اس پر قدرت نہ ہونا یہ نہ بنانے پر بنانے پر نہ قادر ہونا یہ مو بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے اگر یہ انسانوں یا انسانوں جیسے کسی کی بنائی ہوتی تو پھر دوسرے لوگ بھی اسے بنانے پر قادر ہوتے چیوٹی چنگھار چنگھار کے بول رہی ہے کہ مجھے بنانے والے انسان نہیں بلکہ مجھے اس نے پیدا کیا ہے جس نے انسانوں کو وجود بخشا ہے سارے کے سارے انسان مل کر بھی چیوٹی نہیں بنا سکتے اللہ تبارک تالے کی بنائی ہوئی چیزیں آپ دیکھیں دنیا جہان میں جو ایجادات ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بنائی گئی ابتدان ایک بنی پھر اس کے بعد دیگر چیزیں وہاں سے فارمولہ لیا وہاں سے لیا اور چیزیں مارد وجود میں آتی رہتی ہیں آئے دن بنتی رہتی ہیں لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اللہ تبارک تالے کی بنائی ہوئی جو چیز ہے یہ تو وہی خالق ہے وہی مانک ہے وہی پیدا چاہتا ہے تو اس جیسا کوئی دنیا میں پیدا فرماتا ہے پرنہ انسان جو ہے وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام حسی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے جو وحدہو لا شریک ہے سبحان اللہ ہر شہ سے ہے عیاء میرے سانے کی سنتے ہر شہ سے ہے عیاء میرے سانے کی سنتے ہر شہ سے ہے عیاء میرے سانے کی سنتے ہر شہ سے ہے عیاء میرے سانے کی سنتے عالم سفائلوں میں ہے عائین ارساز کا اللہ 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 مرحبہ ماشاءاللہ اور قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی کی اس قدرت پر سبحان اللہ ادنان بھائی نے کہا تھے پیارے انداز میں اس عنوان کو جو ہے وہ لیا ہے سبحان اللہ جس طرح سارا جہان ملکے ادنان بھائی یہ چونٹی نہیں بنا سکتا بیسا ہی سارا جہان ملکے پرندہ بھی نہیں بنا سکتا چونٹی تو جنب بننا بھی چونٹی سے یہ ہے تو پرندہ بھی نہیں بنا سکتا ہے ہاں جی پرندہ نہیں بنا سکتا ہے کون ہے جو اس پرندے کو ہوا میں اڑانے والا ہے پرندہ ہوا میں کیا کر رہا ہے اڑ رہا ہے جاندار ہی ہے اور سامپ کیا ہے زمین پر رینگ رہا ہے پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے چونٹی زمین پر چل رہی ہے کون ہے جو پرندے کو ہوا میں اڑانے والا ہے اور چونٹی کو زمین پر چلانے والا ہے وہ اللہ الواحد وہ اللہ ہے اور ایک ہے اور اس کی قدرت پر اور اس کی رزاقیت کے بھی آپ کو بان جائیں سبحان اللہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے اس کو بھی کھانا دے رہا ہے اس کو بھی خوراک دے رہا ہے جو زمین پر رینگ رہا ہے اس کو بھی خوراک دے رہا ہے اور جو پانی میں تیر رہا ہے اس کی بھی خوراک کا انتظام فرما رہا ہے اللہ وآلہ سبحان اللہ انسان مل کر فرندہ نہیں بنا سکتے لیکن فرندے جو ہے وہ بنائے بھی ہیں انسانوں نے جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ انسانوں کے عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ تو وہی قدرت والا ہے جسے قدرت عطا فرما دے پھر وہ مٹی سے بنا کے اس میں پھونک مارے تو تیرم بإذن اللہ وہ اڑنے والا بن جاتا ہے یہ بھی دوسرے لوگوں کا آجز ہونا اور کسی ایک کا یا چند کا قدرت پا لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اسی خالق کے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایزن عطا کر دیا عام لوگوں کا آجز رہنا اور افعیاء کا اس پر قدرت پانا یہ بتا رہا ہے کہ یہ خاص بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے اگر یہ محض یوں کہلے کہ یہ اختیار میں ہی نہ ہوتا انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے جس کو وہ اختیار عطا کر دے اسے اختیار ہو جاتا ہے اس لیے یہ بھی انبیاء کا بنا لینا اور دوسروں کا اس سے آجز رہنا یہ بھی اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ وہ واحد و یکتہ ہے جس نے یہ قدرت عطا کی ہے اور یہ قدرت کے خزانے اسی کے پاس ہیں سبحان اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا نا ہاں ہاں تم گارڑ کو بنایا بلکن بنایا تو پھر اللہ کریم کی تخلیق آپ دیکھیں وہ پھر اس کی بات بھی اپنی ہے بہرحال یہ مدنی جنگی ناظرین جو بات ہے وہ بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر شیعہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا بیان کر رہی اپنے بنانے والے کا پتہ دے رہی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرف ہمارا دھیان جائے کہ اس کو بنانے والا کون ہے اللہ کھانا کھا رہے ہیں ذائقہ آ رہا ہے مزیدار ہے سبحان اللہ کھانی ذائقے میں گمنا ہو جائے بلکہ ذائقہ جس نے عطا فرمایا ہے قبلہ شاہ صاحب اس رب کی طرف جہب ہو لوگ لگائے کیا فرمائیں گے بالکل یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہر شہ میں نظر آتی ہیں بس انسان غور و فکر کرے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ہی کرشمہ ہے پورے ایک جو انسان کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں حضرت انسان کی قدرت کا کیسا یہ بہترین شاہکار ہے اس کا دیکھنا اس کا چھونا اس کا محسوس کرنا اس کا پکڑنا اس کا چلنا اس کے سارے معاملات یعنی یہ تو ایک تو وہ ہے جو ظاہر نظر آتا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے اور جو انسان کے اندر ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی دنیا کی سرنگو بو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر چیز میں یہ سلمان بھائی کیا لطافت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی قدرتیں ہمیں نظر آتی ہیں یقینا یہ بندہ غور و حوز کرے نا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں تڑپے ایسا تڑپے کہ یہ میرے مالک کی کیسی قدرتیں ہیں یہ کیسا میری مالک کی قدرت کا شاہکار ہے دیکھیں سلمان بھائی میں چھوٹی سی بات کروں ہوا ہے نا ہم اسے پکڑ نہیں سکتے ہم اسے چھو نہیں سکتے پکڑا نہیں ہم نے چوہ نہیں ہے اس کو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے لگتی ہے محسوس ہوتی ہے یہ ہماری جسم کو محسوس ہوتی ہے مطلب اتنی ہلکی ہے صرف محسوس ہوتی ہے پکڑ بھی نہیں سکتے لیکن بہت بڑے بھاری جہاز کو یہ ٹکر دے دیتی ہے علاقے رکھ دیتی ہے بہت بھاری جہاز کو اور اس کی کیفیت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی تو اس کے صدقے کتنی چیزوں کو زندگیاں بخشتا ہے انسان کو بھی زندگی اس ہوا کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے کہ انسان جو بڑی آسانی سے سانس لے رہا ہوتا ہے تو یہ یہ ہوا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے کمال رکھا ہے ہماری زندگی اس پر منحصیر ہے کیا اس پر بھی ہم غور کر کہ کیا اللہ کی قدرت ہم یہاں پر نظر نہیں آتی کہ کیا مالے کی قدرت ہے یہ ہوا ایک چھوٹی سکتر دیکھیں سلمان بھائی یہی ہوا ہے نا آپ ایک ٹیوب میں بھر دیں ٹھیک ہے ہلکی ہے نا اور اس میں بندے کو کر دیں پیک کریں بندے کو اور سمندر میں ڈال دیں دوبنے نہیں دے گی لوہا ہے نا وہ ڈبو دے گا بندے کو لوہا رکھیں نا چھوٹا سا رکھیں پتھر رکھیں وہ ڈوب جائے گا لیکن یہ ہوا ایسی ہے کہ یہ بندے کو پھر اس وقت جب وہ پیک ہے نا آپ نے بند کر دیا یہ ڈوبنے بھی نہیں دیتی لیکن یہی ہوا کہیں تو وہ بدلیاں لے کر آ جاتی ہے بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے ان بادلوں کو لے کر آتی ہے جو مردہ زمینیں ہو چکی ہوتی ہیں جہاں پر چرند نہیں رہ سکتے جہاں پرند نہیں رہ سکتے جہاں انسان کا گزر بسر ہونا مشکل ہو جاتا ہے یہی ہوا جب بادلوں کو لے کر آتی ہے یہاں تک اور پھر جب اللہ کی قدرت کا کرشمہ جب برستا ہے بادلوں کی صورت میں بارش کی صورت میں جب یہ برستا ہے پھر وہ بنجر زمین وہ مردہ زمین پھر وہ سبزہ اگاتی ہے پھر وہ درخت اگاتی ہے یہ درخت کا اگنا ایک چھوٹا سا تنہ سلمان بھائی جو زمین کا سینہ چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے یہ میرے مالک کی قدرت کا شاکار ہے جس کو زور سے پھونک مارے وہ شاید ٹوٹ جائے گا لیکن اس کو بھی اللہ نے اتنی قدرت دیے ہوتی ہے کہ یہ زمین کا سینہ چیر کا باہر نکل کا بتاتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا مجھے طاقت دینے والا اللہ ہے مجھے طاقت دینے والا اللہ ہے تو مجھے پھوک مار کے توڑ سکتا ہے لیکن یاد رکھنا حضرت انسان مجھے طاقت دینے والا اللہ ہے یہ مو بولتا ثبوت ہے مالک کی قدرت کا یہ وہ ثبوت ہے کہ آپ مطلب تصور بندے اچھا دیکھیں ہم سلمان بھائی زمین یہ ہے نا ہم اس زمین میں کیڑے رہتے ہیں چیونٹیاں اس میں ہیں کیڑے مکوڑے ہیں نا یہ ان کی اماجگاہ ہے ان کے رہنے کی جگہ ہے ہم بی جب ڈالتے ہیں نا کسی پھل کا کسی کھیت کا ہم کیڑوں کے موں میں ڈالتے ہیں لیکن اس کی حفاظت بھی میرا مالک کرتا ہے اور کیسی حفاظت میرا مالک کرتا ہے اور پھر اپنی قدرت کا شاہکار دکھا کہ وہ پھر نکالتا ہے اور پھر یہ جب باہر نکلتی ہے وہ حسین منظر ہوتا ہے اس کسان سے پوچھے نا کہ جب اس کھیتی کو کاشت کرتا ہے اس سے پوچھے کہ آج دوب اور سب کو برداشت کرنے کے بعد اب وہ جو پھل لے رہا ہے نا دیکھیں سلمان بھائی آپ گندم لے لیں نا آپ خود گندم لیں جائیں دکان پر کہیں گندم دے دو دس کلو دے دو بیس کلو دے دو آپ لے لیں وہ ایک اور بات ہے لیکن کسان کا جب گندم حاصل کرنا نا اس کا لطف کچھ اور ہے اس کے پیچھے اس کی محنت ہے آدشاہ ہوتا ہے جب کسان کی پتل جب وہ گندم نکل رہی ہوتی ہے بلکل ذوق بندے کا اس کی خوشی یہ دیکھنے والی ہوتی ہے یہ سلمان بھائی دیکھیں یہ ساری باتیں جب یہ بادل لے کر آتی ہے نا ہوا میں ہوا پر اصل فوکس کر رہا ہوں کہ ہوا جب یہ لے کر آتی ہے پھر اس مردہ زمین کو کیسا آباد کرتی ہے پھر وہاں پر پرندے بھی آتے ہیں پھر وہاں پر حشرات الارض بھی آتے ہیں پھر وہاں پر انسان بھی آ کر بستا ہے پھر وہاں پر ایک جو مردہ تھی جہاں پر کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا وہی کبھی وہ ایسا بن جاتی ہے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہے وہ جگہ یہ فقط 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 میرے مالے کی قدرت ہے واہ جی واہ شاہ جی کیا زبردست جہو آپ نے مضمون بیان فرمایا ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی جہو توفیق عطا فرمایا ہے جب بندہ سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ سنتا ہوں میں اظہر سو اظہر سو ہر طرح سے میں سن رہا ہوں ہر شے بتا رہی ہے ہوا بھی بتا رہی ہے لئیس سوا کا یا منہو لا الہ اللہ لا الہ اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے شاہ صاحب مجھے محروض بھائی کی ایک بات یاد آگئی اور میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو کہا جائے میں پہلے بھی اس عنوان پر یہ بات کہہ چکا ہوں اور آپ کی گفتگو سن کر بھی جو آپ نے بات کہی اس سے میں اندازہ لگا رہا تھا آپ دیکھیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے اور مرشید کامل کی جب سرپرستی میں بندہ بڑھ رہا ہوتا ہے آگئے اللہ تعالیٰ کی محبت کی جانے برستہ تیہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس پر کیسا نکھا رہا تھا ہے یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھے تو بندہ جو ہے وہ تڑپ جائے مچل جائے بالکل یہی بات محروز بھائی نے گئی ہم جہاں وہ کلر ماؤنٹین جہاں وہ دیکھ رہے تھے نانگا پربت بیجی سے کہتے ہیں میں بھی تھا محروز بھائی بھی تھے اور دیگر اسلامے بھی تھے ہم لوگ ٹریول کیا ہم نے سفر تو اس میں محروز بھائی نے کہا محروز بھائی نے کہا سلمان بھائی اگر کوئی عارف بلہ یہ نظارے دیکھ تو وہ تو تڑپ اٹھے پھڑک اٹھے دیکھ کے اللہ کریم کی قدرت کے نظارے اور کیوں عارفین کا کیا انداز ہے اللہ اکبر میاں محمد بک صاحب رومی کشمیر فرماتے ہیں مجھے میں نے کہا تھا میں وہ لے کیا ہوں گا شیر آپ فرماتے ہیں سونی سورت آشک ہونہ ایک کیلی وڈی آئی آشک بڑھتوں اس سونے دا جسے شکل بنائی میاں کے نظارے دیکھ کے لے گھونتا جا رہا ہے آشک بننا ہے تو اس کا بنو جس نے یہ نظارے بنائے ہیں اور نظارے بنائے ہیں اور بنا کے تمہیں دکھائے ہیں آہا نظارے تو دیکھے ہیں یہ نا لیکن سب نہیں دیکھ سکتے سب نہیں دیکھ سکتے دیکھے گا وہی جس کی آنکھوں میں روشنی ہے اور ہر آنکھ والا بھی نہیں دیکھ سکتا جس کی آنکھیں سلامت ہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں ادنان بھئی نظر اس کو آتا ہے خالد بھئی بندے کو نظر کیا ہے آتا ہے یہ موبائل رکھا ہوا ہے یہ سامنے پیج رکھے ہوئے ہیں یہ مائک رکھا ہوا ہے یہ ٹیب رکھا ہوا ہے یہ پروپس جو ہم رکھے ہوئے ہیں یہ سب نظر آ رہا ہے بندے بیٹھے ہوں میں نظر آ رہا ہے لیکن کلر بلائنڈ ہے کلر بلائنڈ مینز کیا ہے کہ وہ ریڈ اور گرین کا فرق نہیں کر سکتا کلر بلائنڈ آدمی ہے تو دیکھ تو وہ بھی رہا ہے لیکن ان نظاروں کے اندر جو ایک اللہ کریم نے رمک دمک اور چمک رکھی ہے وہ پھر اللہ دکھا رہا ہے تو پھر اس کا بندہ شکر ادا نہ کرے اور اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے اور اس کا ذکر زبان پہ نہ لے کر آئے یہ انصاف نہیں ہے لا الہ الا اللہ سنتا ہوں میں اظہر سو ہر دکھا سے سن رہا ہوں کیا؟ لیس سباکا یا منہو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ حالیٰ بیرے رب العالمین جل اللہ وعالیٰ کی قدرت کے مظاہر بیان ہو رہا ہے نظارے بندہ دیکھے تو دیکھتا ہی چلا جائے اور ہر شیئے میں ہیں آیا میرے سانے کی سناعتیں رب العالمین نے کتنی ہی جگہوں پر قرآن کریم میں اپنی سناعتوں کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے یہ بنایا تمہارے لیے یہ کیا تمہارے لیے یہ کیا اچھا کئی آیات میں بلکہ اگر میں یہ آیات پڑھوں تو اس کو یوں سمجھیں کہ جو آیات ماخذ کا ایک درجہ رکھتی ہیں کہ مجمل کر کے اگر کسی مضمون کو بیان کیا جائے اس میں اس آیت کو تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس سے پھر بہت سارے حکامات اور بہت ساری حکمتیں رب العالمین جللہ وعلا کی بیان کی جاتی ہیں فرمایا رب العالمین جللہ وعلا کی ذات وہ ہے وہ خدا ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا یعنی اس میں ایک اپنائیت دیکھیں کہ رب العالمین جللہ وعلا بندے سے پیار کتنا فرماتا ہے پیدا کس کے لیے کیا ہے تمہیں اس کے لیے نہیں کسے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور خالہ کا لکن ایک ہے اور پھر ماں کا عموم ہے ماں کا عموم جو ہے وہ تو ہے یہ ساتھ میں جمعہ کا ساتھ میں ایڈیشن بھی ہے اللہ اکبر جو کچھ ہے ہر شیع پیدا کی ہے کس کے لیے تمہارے لیے پیدا کیا اللہ 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 پھر ارشاد ہے فَبِعَيْئِ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ مَا تُقَذِّبَانْ تو جنوں انس کا گروہ رب العالمین کی کس نعمت کو جھٹلا سکتا ہے لیکن رب العالمین جل اللہ اللہ نے اتنے احسانات بندے پر فرمائے ہیں اس کی احسانات کی آپ کہیں سے ابتدا کرنا چاہیں تو آپ کو کنارہ نہیں ملے گا کہیں اس کی انتہا دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ ایسا دریہ ہے کہ جس میں آپ جتنا غوطہ زن ہوں گے آپ کو اتنی ہی امدہ اور نرالی چیزیں نظر آئیں گے رب العالمین جل اللہ وعلا بڑی ایک ایسی بات جو نیچر کے قریب بندہ ہو اسے واضح طور پر نظر آتی ہے فرمائے اپنے رب کو پہچانو اِنَّ اللَّهَ فَعْلِكُ الْحَبِّ وَالْنَّوَاهِ رب العالمین جل اللہ وعلا کون ہے فرمائے بے شک اللہ ہے دانے اور گھٹلی کو چیرنے والا ہے اللہ اکبر يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ اس کی شان عظیم یہ ہے کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے پھر ارشاد فرمایا ذَلِكُمُ اللَّهِ یہ اللہ ہے فَأَنَّا تُغْفَقُونَ تو تم کہاں دونے جا رہے ہو تم کہاں دوڑتے ہو کہاں بھاگتے ہو ابھی تخلیق کا ذکر ہو رہا تھا قرآن کے اسلوب کو اگر دیکھا جائے تو بعض مقامات وہ ہیں جہاں صرف ایمان والوں سے خطاب ہے رب العالمین نے اشارت فرماتا ہے يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا کہہ کر پھر ایمان والوں کو بعض مظاہر پر بلایا جاتا ہے کہ اس کو دیکھو اس پر غور و فکر کرو کہیں ایسا ہے کہ رب العالمین جلہ وعالا ارشاد فرماتا ہے يَا أَيُّهَ الْنَاسُ چاہے ایمان لائے ہو نہیں لائے ہو بندے ہو ذرا غور کرو فرمایا يَا أَيُّهَ الْنَاسُ دُرِبَ مَثَلٌ تمہارے لئے ایک مثال بیان کرتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَا غور سے سنو اسے غور سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بھی کیا کوئی ایسا ہے جس کی عبادت کی جائے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں فرمایا احسیتی لَنْيَخْلُقُوا ذُبَابَ یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے وَلَا وِجْتَمَعُوا لَا سارے کے سارے جمع ہو جائیں پھر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ الشَّئِئًا اگر مکھی ان سے کچھ لے کر ہی بھاگ جائے لا يَسْتَنْقِذُوهُمِن اس سے وہ واپس بھی نہیں لے سکتے دعوفت طالب والمثلوب یہ خدا کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرنے لگا ہے یہ کتنا کمزور ہے اور یہ خود کتنا کمزور ہے کہ اس کو یہی نہیں پتہ لگ پا رہا کہ میں جا کہا رہا ہوں کس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں کس کی عبادت کرنے لگا پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسے معرفت حاصل نہیں کی جیسے کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نہ جانا جیسے جاننا چاہیے تھا رب العالمین جللہ وعلا وہ ہے جو تمہارے لیے سارے بظاہر کو پیدا فرمانے کے بعد تمہیں یہ اللہ اکبر قدرت و اختیار دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں سبحان اللَّذِ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ہماری تو کوئی اتنی طاقت استطاعت احسیت نہیں تھی کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے یہ ساری چیزیں جو ہم سے طاقتور ہیں ہم سے بڑی ہیں ہمارے ہی زہر دست رہ کر چل رہی ہیں یہ طاقت دینے والا اور انہیں ہمارے قبضہ اختیار میں دینے والا ہمارا تسلط ان پر چل جائے ان کو ہمارے لیے یوں رام کرنے والا کون ہے رب العالمین جللہ وعلا کی ذات ہے جس نے ان ساری چیزوں کو ہمارے کاربند کر دیا ہمارا پابند کر دیا جو ہم اس کو انسٹرکشن دیں گے یہ اس کو فولو کریں گے رب العالمین جللہ وعلا تو اتنا کرم فرما رہا ہے اتنے احسان فرما رہا ہے بندے سے پھر وہی سوال ہے ذالکم اللہ فأنا تو فکون یہ رب العالمین جللہ وعلا ہے تم کہاں دھوڑے چلے جا رہے ہو پھر رشاد ہو فالق الاسباح اگر سلمان بھئی ایسا ہو جائے کہ کہیں اندھیریں چھا جائیں صبح نکلے ہی نہیں کوئی ہے جو صبح لائے صرف رات کے سندھاٹے میں پھر بندہ کرے گا کیا اس اندھیرے میں رب العالمین جللہ وعلا ارشاد فرماتا ہے فالق الاسباح رب کون ہے وہ وہ ہے جو تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا یہ اس کی کتنی زبردست تدبیر ہے جو اس نے بندوں کے لیے مرتب فرمائی ہے وہ تو بے نیاز ہے وہ جو چاہے کرے وہ چاہتا ہے تو ابھی شاہ صاحب ہوا کے بارے میں ارشاد فرمارہ ہے کہ ایک ہوا کا جھونکہ آتا ہے وہ زندگیاں بدل کے چلا جاتا ہے وہ قوموں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے وہ بستیاں اجال کے رکھ دیتا ہے لیکن اس قادر مطلق کی مرضی ہوتی ہے تو ایک ہوا کا جھونکہ آتا ہے وہی ہوا کا جھونکہ ہوتا ہے رب العالمین جللہ وعلا کی رحمت سے پہلے کوئی خوشخبری لے کے آتا ہے لیکن یہاں رب العالمین جللہ وعلا نے ارشاد فرماتا ہے رات کے اندھیرے کو چیر کر جو اجالہ لانے والا رب ہے اس کی شان کیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا کیا ہے یہ فرمایا ذالکا تقدیر العزیز العلیم یہ رب العالمین جللہ وعلا زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ایک اندازہ ہے آگے چلیے تو رب العالمین جللہ وعلا ارشاد فرما رہا ہے کیا کیا پیدا کیا تمہارے لئے صرف اگر یہ کلیمات ہی پڑھے ہیں ان کی وضاحت اور ان کی تفسیر کی طرف نہ بھی جائیں ایک ایسا زبردست جہان ہے یہ بندہ سوچے کہ کیا رب العالمین نے تخلیق فرمایا اور کس کے لئے کیا ہمارے لئے کیا فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ النُّجُومِ پیدائش نجوم کی کہاں پر ہے زمین کی تو نہیں ہے نجوم تو آسمان پر ہے لیکن کس کے لئے ہے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ النُّجُومِ رب العالمین جللہ وعلا کی ذات وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنایا ہمارے لئے کیسے بنایا لِتَهْ تَدُو بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یہ رب العالمین جللہ وعلا نے تمہارے لئے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ قد فَسَّلْنَ الْآيَاتِ لِقَوْمِنْ يَعْلَمُونَ یہ رب العالمین جللہ وعلا کیا کرم فرماتا ہے فرمایا بے شک ہم نے علم والوں کے لئے تفصیل سے نشانیاں بیان کر رہی سبحان اللہ پھر رشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي أَنْشَاَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَا رب العالمین جللہ وعلا کی ذات وہ ہے وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا وہ رب العالمین ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے یہ ہر جگہ ٹھکانہ ہی ہے یوں نہیں ہے کہیں ٹھکانہ ہے کہیں امانت ہو تم کون ہو ذرا غور تو کرو اپنی ذات پر رب العالمین نے تمہارے لئے ایسی جگہ بھی بنائی ہے جہاں تمہیں ہمیش گی کی زندگی عطا فرمائے گا یہاں تم اگر آج عارضی طور پر رہ رہے ہو یہ عارضی مسکن ہے پھر یہاں سے چلے جاؤ گے کس کی طرف جاؤ گے اب جس کی طرف پھر کر جانا ہے نا وہ رب العالمین جل اللہ وآلہ کی ذات ہے اس زندگی میں اسے پہچانو رب العالمین جل اللہ وآلہ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لئے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی ہیں پہلے ہوا علم والوں کے لئے تفصیل سے بیان کی اب آگے ایک اور درجہ ہے فرمایا سمجھنے والوں کے لئے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی ایک آیت کریمہ اور اسی تسلسل میں ارز کرتا ہوں سورہ نام کی آیات ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ رب العالمین جل اللہ وآلہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی اتارا ہے پھر کیا ہوا ہے جی اس پانی سے ہوا کی اتنی ساری بات ہوئی اور بہت ساری خوبیاں بیان ہوئی یہاں پانی کے کمالات سنئے رب العالمین جل اللہ وآلہ ارشاد فرما رہا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَئِ رب العالمین جل اللہ وآلہ نے پانی اتارا ہے آسمان سے پھر فرمایا پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی ہے ہر اگنے والی چیز فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَدِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ اس کو دیکھیں چاہے وہ انگور کا ہو چاہے خجور کا ہو اس طرح بہت ساری چیزوں کی خوشے کو دیکھیں یا بالی کو دیکھیں یا بالی کو دیکھیں بالی کانوں میں ڈالنے والی بالی کی ہوتی جو گندم کے کھیت پہ وہ جو سکھتا ہوتا اس کو بھی بالی کہتے ہیں ڈالیں ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری یہ وہ والی بالوں میں سے بالی سبحان اللہ گندم کی بالیاں کہا جاتا ہے رب العالمین جل اللہ وآلہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے ہر اگڑے والی چیز نکالی تو ہم نے اس سے سر سبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑے ہوئے دانیں نکالتے ہیں اور فرمایا اور خجور کے ابتدائی کچھے شگوفوں سے خجور کے خوشیں نکلتے ہیں جو پھلوں کی کسرت سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں فرمایا وَمِنَا نَخْلِ مِن تَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ اَعْنَابِعُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِحَن وَغَيْرَ مُتَشَابِحِ رب العالمین جللہ وعالی کی سناعتیں ہیں جب کا بیان ہو رہا ہے ارشاد فرمایا اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالتے ہیں جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں فرمایا تُمْ انذرُوا الٰ ثمر ہی اب کیا کرو جی فرمایا اب تم درق کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو جب وہ پھل دیتا ہے فرمایا فرمایا بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں رب العالمین جللہ وعالی اتنی چیزوں کو پیدا فرما رہا ہے جتنے پھلوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہوا یہ بھی اور ان کے علاوہ بھی جتنی اجناس کے پھل پائے جاتے ہیں سب کو ہی دیکھیں سلمان بھئی تو ایک ایک چیز میں کئی کئی ذائقِ رب العالمین نے اتا فرمایا ہے خجور ہے تو اس کی اتنی اقسام ہے اور ہر قسم کا ذائقہ الگ ہے کہنے کو تو ایک لفظ ہے کہ خجور کا اطلاع کس پر آتا ہے لیکن ہر قسم کا ذائقہ الگ ہے انگور ہے اس کے ذائقے دیکھیں تو وہ الگ ہیں انار ہے اس کے ذائقے دیکھیں تو الگ ہیں یعنی خطہ زمین کے بدلنے سے بھی تھوڑی تھوڑی دوری سے بھی آسمان تو وہی ایک ہے وہاں سے پانی برس رہا ہے بس تھوڑی تھوڑی سی فصلوں کے دوران ڈسٹنس ہے لیکن رب العالمین جلہ وعلا ان میں جو چیزیں بنیادی طور پر پیدا ہو رہی ہیں سلمان بھائی ایک اس کا رس ہے ایک اس کی گھٹلی ہے ایک اس کا ذائقہ ہے ایک اس کا رنگ ہے ایک اس کی بو ہے اور شاید جو اس پر مزید غور و خوز کریں تو ان میں اور چیزوں کو نکال لیں کہ رب العالمین جلہ وعلا نے اتنی ساری چیزیں ایک ایک پھل میں عطا فرمائی ہیں لیکن جب ان کو دیکھیں کہ یہ کتنے سارے پھل ہیں تو ہر چیز کی رنگت گھٹلی ذائقہ اور اس کا رس یہ سب رب العالمین نے الگ الگ عطا فرمایا ہے اس کے لئے تمہارے لئے تمہارے لئے رب العالمین اتنے حسانات فرمائے تو بندے کو بھی چاہیئے کہ اپنے رب العالمین کے طرف آئے اس کی بارگاہ میں لو لگائے اور پھر رب العالمین جلہ وعلا اتنے حسان فرمائے رہا ہے بندہ بھی رب العالمین کا حق کے بندگی ادا کریں ذرا شیر بھی سنیے اور علم کا بھی اندازہ لگائیے مفتی عظم ہند کا اور اللہ پاک عظمت و شان کو بھی دیکھئے فرماتے ہیں اللہ الہ رب احد اللہ کیا ہے اللہ الہ رب احد الہ بھی کون ہے اللہ رب بھی کون ہے اللہ اور احد کون ہے اللہ وحدہ لا شریف اللہ الہ رب احد آگے فرماتے ہیں فرد و واحد بیتر و سمد جس کا والد ہے نابلد لم یلد و لم یولد جس کا والد ہے نابلد ذات و صفات میں بے حد و عد لا الہ اللہ اللہ سبحان اللہ قربان جائیں مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ اکبر یوں اللہ کی توحید وحدانیت ذات صفات کا بیان یوں ہوتا ہے یہ ہے توحید باری تعالیٰ کا بیان یہ ہے قدرت باری تعالیٰ کا بیان یہ ہے سنات باری تعالیٰ کا بیان یہ ہے صفات باری تعالیٰ کا بیان کوئی سیکھے عالی حضرت امام احل سنت کے شہزاد مفتی عادم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی تو یہ دیکھیں مدین جنل کی ناظرین یقیناً جو ہے وہ آپ کوئی مزہ آ رہا ہوگا سنن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کے ہم سن رہے ہیں نظاروں کا مختلف جو ہے وہ بیان اور عنوان سن رہے ہیں اور یہ سن وانن اور قن وانن کا ذکر کیا یہاں آیا تو یہ یہاں پر مجھے ایک تجوید کا اصول بھی یاد آیا یہ اظہار مطلق ہے اس میں سن وانن اور قن وانن اظہار مطلق ہے کہ نہیں عمر بھئی ٹھیک اب یہ اظہار مطلق کیا ہوتا ہے اب یہ آپ مدنی قائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتا جائے گا اور مدنی قائدہ اٹھائیں گے تو اور بھی بہت کچھ پتا جالے گا اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہے جی بارال آگے چلتے ہیں مدی جل کی ناظرین ادنان بھئی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور قبلہ شاہ صاحب بھی ہیں عمر بھئی بھی ہیں ناظرین بھی ہیں پولز بھی ہیں میسیجز بھی ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں قوت میڑے سونے براہوں میرا سونہ بھیرا سلیمان بھیرا میرا ادنان بھیرا میرا خالد بھیرا میرا شاہ بھیرا میرا عمر بھیرا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ عمر بھائی آج ماشاءاللہ تو سا بڑا سونہ کلام پڑھیا عرض کریں دے پائیں کہ سنو کلام سناو چا امیر علی سنت دا اے ہیتا اردو دیو جلے کنا سا فرمیش پنجابی جی کریں دے پائیں تے نال میں اپنا تارو پی دسانچا کہ محمد حاشم علی خان اتاری عرض کریں دے پائیں روڈا تھل زلہ خوشاب توں عمر بھائی سو سونہ جا سنو چاہ امیر علی سنت دا ابو بلالی جی اے نام دینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ جزا کرنا آمین مرحبا عواز زیر و جی عباد روڈ ماشاءاللہ یہ خوشاب سائٹ پر ایسے ہی جا ہے وہ بولتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے آپ کو یہ خوشاب ہے کروڑ لال عیسن ہے اور جہر آباد ہے اس کے بعد آپ پھڑا اس طرف آ جائیں میاں والی بھی وہی کہی ہے میاں والی تو آگے ہے نا جی یہ خوشاب ہے جہر آباد ہے پھر اس کے بعد وہ پھلر وان ہے اور یوں مدب چلتے چلتے پھر آگے چل کے میاں والی ہے میاں والی سے آگے آپ چلے جائیں تو پھر کیا ہے شاہ صاحب یہ تو ادھر آگے ہیں نا یہ دوسری سائٹ پر آگے ہیں ساہ صاحب اٹک بھی چلے جائیں آپ تو وہ آز گلگت بلتستان تھا اس لئے آپ کو پتا ہے نا ادھر سے جاننا یا ادھر سے جاننا اللہ اکبر اللہ برکت دے آپ کو واک اینڈ سے ہے اٹک قریب ضرور ہے دیکھیں یہ ہے کہ واک اینڈ سے ہمارا ڈسٹرکٹ بھی راولپنڈی بنتا ہے اچھا آپ کا ڈسٹرکٹ راولپنڈی ہے اٹک کی برل کیا ہے بلکل قریب ہے مطلب ہم بارڈر پر ہیں ایک طرح امتحان کے قابل نہیں ہے امتحان کے قابل ہم امتحان لے بھی نہیں آپ کا ایک سوال ایک سوال ہے تربوز کو کیا کہتے ہیں آپ کی علاقے میں ہم تو ہاں کوئی حرج نہیں ہے بتانے میں ویسے تو تربوز ہی کہتے ہیں لیکن ہم جس علاقے میں ہدوانہ کہتے ہیں رینڈا بھی کہتے ہیں اس طرف پنڈی تھوڑا آپ اس طرف ہٹیں گے نا یہ واہ کینٹ ساری یہ بٹی اس طرف آپ ملا ملو کے سب کا شامل کر دیں بیچ میں اللہ برکت دے رینڈا جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو رینڈی کہتے ہیں جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو رینڈا کہتے ہیں یہ بھی ہے اپنے علاقوں کے نام بھی ہیں کام بھی ہیں زبانیں بھی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے کائنات میں آپ دیکھیں ایک ہی پھل ہے اس کو آپ دیکھیں وارٹر میلن بھی کیا ہے وہی ہے رینڈا بولیں تو بھی کیا ہے وہی ہے یہ بھی تو بھی وہی ہے یہ اللہ کی سبحان اللہ آپ دیکھیں کہنے ایک ہی پھل ہے لیکن اس کے مختلف زبانوں میں کیا ہے نام یہ مختلف ہے کون ہے یہ نام اور پہچان دینے والا یہ اللہ ہی ہے سبحان اللہ قربان جائیں آگے چلتے ہیں کھول دیتے ہیں میرا نام محمد سویم رضا تاری ہے میرا اولپنڈی چکلالا سکیم تری سے عرض کر رہا ہوں پیارے سلمان بھئی آپ کا سلسلہ کھولے آنکھ سے لے اللہ کہتے گھتے بہت ہی پیار سلسلہ ہے اور میں ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں عمر بھئی سے آپ مجھے یہ ناتھ سنا دیں مرحبا ماشاءاللہ بہت میرا پڑا آپ نے اللہ آپ کو برکتہ دیں دعا فرمائے یہ اشاست اس سے جو ابھی ارس کیا ہے میں نے بلخصو جو پرانے لوگ ہیں ان کو بڑا مزہ آیا ہوگا ان کے تو سب کی یہ اس کو ہونی چاہیے اور سب کوئی کچھ نہ کچھ بندہ بسیل بھی علاقے سے اتنی اپنائیت ہوتی ہے بندہ اپنے علاقے کی کوئی بات سنتا ہے تو پھر وہ کچھ ہی ہوتا ہے جی جی الحمدللہ پھر ہی آگے چلتے ہیں میرا سلام علاقے سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ نہ سنا دیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ آپ جانسی صلی اللہ بہت ہی پیارا ہے بہت ہی مزہ سے دیکھتے ہیں الحمدللہ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حباد رہیں خوش رہے اللہ برکت دے آپ کو ماشاءاللہ میرا نام عشمد رضا تاری ہے میں زلہ اکڑا پنجاب دو انہل سے بات کر رہا ہوں پیارے پیارے سلمان بھائی مجھے آپ کا پیارہ پیارہ پروگرام کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ ہم گارے والے آپ کا صلی اللہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں عمر بھائی سے کلام کی فرمایش کرنی تھی کہ ہمیں یہ کلام سنا تو مدینہ مدینہ ہو جائے چھوٹ فکر دنیا کی چل مدینہ چل دے ہے اللہ برکت دے آپ کو میسیس بھی لیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سنائے سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینہ مرحبا تم ذات خدا سے نہ جدا ملیر سے یہ تو ابھی اس کے دو اشارت ہاتھوں ہاتھ سنا لے کیا بات تم آتے خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جہانی یہ کیا ہو ہر وقت کرم بندہ نوادی پہ تلا ہے ہر وقت کرم بندہ نوادی پہ تلا ہے کچھ کام نہیں اسے برا ہو کے بھلا ہو کچھ کام نہیں اس برا ہو کے بھلا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جان یہ کیا ہو آگے آگے ہے جی دیرا مراج جمالی سے کہہ رہے ہیں کہ سن لو خدا کی واسطے اپنے گدا کی ارض یہ کلام سنائیں مرحبہ کافی دن سے یہ فرمائش آ رہی ہے لیکن یہ شامل نہیں ہو پارا عمر بھئی اس کو دیکھئے گا شامل کیجئے گا آگے ہیں جی یہ کلام سنا دیں تو ہی خالق بہر و بر ہے یا اللہ ساکیب بھائی سے مدین تجاہ ہے کہ کوئی سا بھی کلام سنا دیں بارہ سو درود پاک پڑھنے کی نیت ہے ماشاءاللہ ابھی سنا دیں یہ کون سی بات سبحاناللہ سبحاناللہ مصطفی خیر الوراب مصطفی آخر الوراب سی برے ہر دوسرا ہو اپنے آجوں کا تصدق اپنے آجوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباؤ ہم بدوں کو بھی نباؤ اور بد ہسے تم ان کی خاطر آئے 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 بد ہسے تم ان کی خاطر آئے 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 ہیں آپ مصطفی خیر الوراب کیوں رضا مشکل سے دریئے کیوں رضا مشکل سے دریئے جب نبی مشکل کو شاہو جب نبی مشکل کو شاہو مصطفیٰ خیر الورا مرحبا مرحبا ماشاءاللہ خلیل بھئی کی نئی منقبت پروگرام میں شامل کی جائے بہت شکریہ جی میاں چننوں سے میسیج ہے کلام ان کو سننا ہے مصطفیٰ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے گا بے شمار اللہ برکت دے اور یہ ہیں جی منظر ابباس بھائی ہیں سلام والی سے اور ریکارڈڈ کلام ان کو سننا ہے اے ختم رسول مکی مدنی مہران بھائی کیلئے دعا فرمائے اللہ ان کو سیر دعا فرمائے آمین مہران ادنان بھائی کے بھائی کا نام بھی ہے ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی عمر بھائی خالد بھائی کا کوئی پسندیدہ کلام سنائیں خالدہ سے میسیج ہے یہ چھیک ہے جی سید رضوان علی فیملی ہیں ان کی طرف سے میسیج ہے سلسلہ بہت اچھا ہے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے آمین بہت شکریہ کچھ کلام شامل کریں عمر بھائی پھر آگے چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو تُو ہی مالکِ بحروں پر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو تُو ہی مالکِ بحروں پر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو تُو ہی خالدہ چین بحروں پر ہے ہی مالکِ بھائی یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یو اللہ ہو تُو ہی خالدہ جتنوں پر ہے تیرا نام علیم و علی ہے تو اب ہوئی ہے تو اصلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے ساتھ تیری سب سے بہتر ہے ساتھ تیری سب سے بہتر ہے خلطت چپ پانی کو ترسے رمجیم پرکا کرسے خلطت چپ پانی کو ترسے رمجیم پرکا کرسے خلطت چپ پانی کو ترسے رمجیم پرکا کرسے پرسے ہر ایک پرامت کی نظر ہے ہر ایک پرامت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو بھی مالک کے پہروں پر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو بھی آنے جنہوں برشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ پاک شدے تو اتاراں کو بولا وہ آسیتاں تجھ کو اس پیارے کا پاک شدے تو اتاراں کو بولا پاک شدے تو ہم ہوں سب کو مولا وہ آسیتاں تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سر مر ہے یا اللہ یا اللہ تو بھی مالک کے پہروں پر ہے یا اللہ یا اللہ دو اور دو ہی خالق جنہوں برشر ہے دو ہی خالق جنہوں برشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ علم یادی نغیروں کا فی نظار المسلے دوناشت پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو جگراج کو تاج تورے سر سو ہے دو جن کو شکے دوسرا جانا البحر علا والمن موجودہ موسیقی 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 مدین چینل کے ناظرین موضوع یہ تشنا طلب بھی جہاں وہ رہ جاتا ہے اور ہماری کیا اوقات ہے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جب جب سلسلہ ہوگا نا ہمیشہ آپ یہی کہیں گے کیونکہ ذکر ہی اس وحد جس کی نہ کوئی حد ہے کیفہ یصور کیفہ یحد تو دعوت اسلامی کی جنہی محول سے بستا رہے یہ ہمیں توحید باری تعالیٰ بھی بتا رہا ہے یہ ہمیں عظمت رسالت کا بیان بھی سنا رہا ہے اور اولیاء صلحاء صحابہ اہل بیعت کا عدب بھی سکھا رہا ہے بتا رہا ہے اور سیدھا رستہ سیدھا رستہ یہ نہ صرف دکھا رہا ہے بلکہ اس پر لا کر چلا رہا ہے آئیے دعوت اسلامی کے جنہی محول سے بستہ ہو جائیے مدنی کافلوں کے مسافر بنئے اور اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا جانی مالی ہر طرح کا تعاون کرنے والے بنتے جالے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی جو ہے وہ رحمت کا قرب پانے کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں انعائیت پانے کی طرف ہم آگے جو ہے یہ بڑھتے سے دے جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین سبحانک اللہم ابھی حمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتو بلک ساتھ اسلام پڑھتے ہیں يا نبی سلام عليکا يا رسول سلام عليکا يا حبیب سلام عليکا صلوات اللہ عليکا طلع البدر علينا من سنیت الوداع و جب شکر علینا ما دعا لیللہی لاعین مصطفیٰ خیر البراء سرولے گردو سراغ اپنے آجوں کا تسند ہم بدوں کو بینی باغ حق دورود تم پہ پیچے تم مدام اس کو سرا ہو کیوں رازا مشکل سے تریے جب نبی مشکل کو شاہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام عليکا یا رسول سلام عليکا یا حبیب سلام عليکا صلوات اللہ علیکا نیا دن ہے صبح ہو پیر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علا کہتے کہتے